ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل ان بی اکینڈمی پر میں جعوید حسین لے کے آیا ہوں آپ کے لئے پرتیلون ترکوڑ میتی فلن کا پارٹ 2 کل میں نے پارٹ 1 پڑھایا تھا اس میں کچھ کوئیسٹن بتائے تھے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اسی بھاگ سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے پر اس میں کچھ نئے فارمولی دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں اس سے ریلیٹڈ جو ان فارمولیوں کو میں بتاؤں گا ان سے ریلیٹڈ کچھ کوئیسٹن بھی بتاؤں گا تو اس کو بہت دھیان سے دیکھئے گا زیادہ ٹائم برباد نہ کرتے ہوئے ہم لوگ چلتے اپنے سوتروں پر ہمارے مات کون سوتر یہ ہیں 10 inverse x plus 10 inverse y برابر 10 inverse x plus y بٹے 1 minus xy یہ اس کا پہلا فارمولا دوسرا فارمولا 10 inverse x minus 10 inverse y برابر 10 inverse x minus y بٹے 1 plus xy یہ آپ کا دوسرا فارمولا ہو گیا ان دونوں فارمولوں کو آپ کو تیار کرنا ہوگا کیوں کیونکہ یہ board exam میں اس کا یہ question 101% پوچھا جاتا ہے لگ بگ ہر سال میں اس کا question ایک آ جاتا ہے دو نمبر میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے question پر آپ practice بھی کر لے نا میں ابھی اس کے question بھی بتاؤں گا اچھا اس کا 3 term بالا پت بھی فارمولا بھی ہوتا ہے ایک 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z تو فارمولا ہوتا ہے آپ کا 10 inverse x plus y plus z minus xyz اپون میں 1 minus xy minus yz minus zx ایسی انھے دو فارمولے بھی ہیں sin inverse x برابر cos inverse under root 1 minus x square اور cos inverse x برابر sin inverse under root 1 minus x square ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اس سے related ہم ماتپون ادارانوں کو دیکھتے ہیں جیسے کی پہلا اداران آپ کا دے رکھا ہے جیسے کی پہلا اداران آپ کا دے رکھا ہے 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 برابر πائی بائی 4 صدھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو normal ایک دم اس میں فارمولا ہمارا کون سا لگے گا 10 inverse x plus 10 inverse y چلیے چلتے ہیں اس کے calculation پر lhs لے لیتے ہیں lhs لیا ہے 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 تو فارمولا لگایا 10 inverse x plus y بٹے 1 minus xy دیکھ یہ فارمولا ہے 10 inverse x plus 10 inverse y برابر 10 inverse x plus y بٹے 1 minus xy یہ ہمارا فارمولا ہو گیا اسی فارمولیوں پر بیج ہم نے یہ question کیا تو 10 inverse x plus y بٹے 1 minus xy اب اس کا lc ہم لیتے ہیں انس میں تو جب lc ہم لوگے تو lc ہم آپ کا آئے گا 6 lc ہم آئے گا 6 اب 2 سے جب ڈیوائیڈ کرو گے 2 تیائیں 3 بچا 3 اکم 3 اور پھر 3 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو بچے گا 2 تو 2 اکم 2 ہو گیا یا اس طریقے سے بھی کر سکتے 3 اکم 3 2 اکم 2 تو 3 plus 2 اور اپاون میں 6 ہو گیا ایسے یہاں پر بھی جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایک اکم ایک اور بٹے میں دوتے ہیں 6 6 اکم 6 تو 6 minus 1 upon 6 6 سے 6 cancel ہو گیا 6 سے 6 آپ کا cancel ہو گیا 3 2 5 ہو گیا اور 6 سے 1 گٹا ہو گیا تب بھی کتنا آئے گا 5 آ جائے گا تو یہ آپ کا ہو گیا 5 upon 5 5 سے 5 گٹا 1 آ گیا اور 1 آپ ڈیریکٹ بھی لکھ سکتے ہو 10 inverse 1 برابر ہوتا 5 و 4 آپ تھوڑا ڈیٹیل میں کریے کیونکہ پیپر میں آپ کو نمبر اچھے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو 10 inverse 1 ہے 10 inverse کو 10 inverse ہی رکھا 1 کس کی value ہوتی ہے 10 میں 10 pi y 4 کی تو 10 pi y 4 لگ دیا آب ہم نے ایک طریقہ بتا تو یہ positive اور یہ negative دونوں ترکوڑمیتی پرتیلوم فلن سے یہ ختم ہو جائیں گے تو بچا کون pi y 4 یہ آپ کا answer ہو گیا ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اب اپنے دوسرے اداران دوسرے اداران ہمارا ہے سمیقرن کو حل کیجئے میں نے سوچا کی اس type کا تو آپ question آپ کر لوگے تو xyz جس میں value پوچھتا ہے اس کو بتا دیتے تو اس میں کہا ہے سمیقرن کو حل کیجئے اور اداران آپ کا 10 inverse 2x plus cot inverse 1 by 3 x برابر pi y 4 تو اس میں آپ کو صدھ نہیں کرنا ہے x کی value نکالنا یعنی کی پورا سمیقرن لینا تو چلیے چلتے ہیں calculation پر اپنے پورا سمیقرن لے لیتے ہیں اس میں پورا سمیقرن ہمارا ہے 10 inverse 2x plus cot inverse 1 by 3 x برابر pi y چلتے ہیں یہ اداران دیا ہے آپ کا 10 inverse 2x plus cot inverse 1 by 3 x برابر pi y force 10 inverse 2x آپ جانتے cot کے ساتھ تو اس کا کوئی formula بنتا نہیں ویسے cot کا formula ہوتا ہے ہم نے لکھوایا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام 10 سے ہی چل سکتا ہے تو کیوں ہم جیدہ جیدہ formula یاد کریں ویسے ہم اس کو بھی بتا دیں گے اگلے part میں اس سے کوئی دکھت نہیں ہے پر use 10 کا use بہت آسان پڑھتا ہے تو formula مولا کل ہم نے پڑھا یا cot inverse 1 by x is equal to 10 inverse x یاد ہو کہ part first میں cot inverse 1 upon x is equal to 10 inverse x y formula یہاں پر لگائے cot inverse x barabar 10 inverse 3 x pi y 4 10 inverse x plus y wala formula تو یہاں 10 inverse x plus y bt 1 minus x y برابر pi y 4 10 inverse تھا اس طرح جا کے inverse قتم ہو گیا 10 pi y 4 اور 10 pi 4 کی value 1 اب چلتے ہیں یہاں پر 3 اور 2 5 x bt 1 minus 2 3 6 x square pi 4 command 1 ٹھیک اب اس کا bt والا گڑھا میں بھیج دیا تو 5x ایسے ہی اٹھا لیا تو 1 1 6 6 6 6 6 6 6 x square plus 5x minus 1 is equal to 0 اب اس کے factor کروائیں گے فیکٹر میں دیکھتے ہیں کی factor کیسے ہوتے ہیں پیچھے سے آگے multiply تو minus 6 x square لانا 5 x x square 5 x لانے لانے 6 1 x گھٹا ہوگے تو 5 x آ جائے positive ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس پہ 6 x minus x گھٹا ہوگے تو 5 x ہو جائے ٹھیک اب اس کا 6 x square 6 x minus x minus 1 is equal to 0 اب اس سے جب common لوگ تو آپ کی value پرابت 1 6 x minus 1 is equal to 0 اب چلتے ہیں اس کے آگے اب یدی اب یدی ہم لوگ کریں گے x plus 1 is equal to 0 ہے تو plus 1 اس طرف جا کے کہ ہو جائے گا minus 1 اور 6 x minus 1 is equal to 0 ہے 1 by 6 x کی value ہو گئی ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اپنے تیسرے ادھاران پر ادھاران آپ کا 10 inverse a minus b 1 plus a b plus 10 inverse b minus c upon 1 plus b c 10 inverse c minus a upon 1 plus c is equal to 0 یہ آپ کو صدh کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم lhs لے لیتے ہیں lhs part kia lhs part ہے 10 inverse a minus b upon 1 کئی بار آپ bode exam میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ادھاران آپ کئی بار bode exam میں پوچھا گیا ہے تو اس question پر اچھا سے دیان دی دی 10 inverse a minus 10 inverse b دوسرے والے میں 10 inverse b minus 10 inverse c اور تیسرے والے میں 10 inverse c minus 10 inverse a بن گیا اب 10 a سے plus minus b cancel minus c c cancel یہ 0 ہو گیا اور یہ part آپ کا ہے rhs part آپ کا ہے یہ آپ کا 3 questions س دو گئے ٹھیک ہے ٹھینک کیو